پاکستان کے اندر جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کرنسی چینج ہونے والی ہے جتنے بھی نورس ہیں وہ سٹیک بینک نے اعلان کیا ہے کہ ان سب کو چینج کر دے گا اور اس کے علاوہ الیکشن کی آمد آمد ہے اس کے کیا امپیکٹس ہوں گے ریال سٹیڈ کے اوپر اس کی ریٹیلز کے لیے میری ویڈیو کو انٹر دکھئے گا اسلام علیکم میں ہوں انسر ملک آج کس ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کرنا تھا کہ پاکستان کے اندر جیسے سے آپ کی چیزیں چل رہی ہیں آپ کی سٹوک مارکیٹ ہے کوئی بھی کچھ بھی انویسمنٹس آ رہی ہیں فورن انویسمنٹس آ رہی ہیں جو کچھ بھی چیزیں ہو رہی ہیں تو ان سب کا جو ہے آپ کے بزنسز کے اوپر پھر آپ کی جو اسپیشلی اگر ہم ریال سٹیڈ سیکٹر یا یہ جو فیلڈ دیکھیں اس کے اندر جانا ہوا چیز بڑی اثر انداز ہوتی ہے تو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کے ساتھ اس میں ڈسکس کروں کہ کیونکہ کرنسی چینج ہو گیا تو لوگوں کی کافی زیادہ کیوریز آ رہی ہیں ایک چیز ہے اگر آپ بزنس پوائنٹ آف یو سے دیکھو گے اس کا بہت زیادہ امپیکٹ پڑے گا ریال سٹیڈ کے اندر بھی اور سیکنڈ گورنمنٹ کوئی بھی نیو گورنمنٹ آتی ہے وہ چاہے کسی کی بھی گورنمنٹ ہو لیکن جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے تو کچھ نہ کچھ ریلیفز ضرور ملتے ہیں یا آپ کا جتنی بھی کچھ معاملات چاہ رہے ہیں ان میں چینجنگ ضرور آتی ہے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا پتا دوں کہ ہمارے پاس آپشن موجود ہوتے ہیں انویسمنٹ کرنے کے اپنے کلائمز کو مینیموم کمرشل کے اندر بھی اپرچوٹی دے دیتے ہیں ایک پلاک دو لگ سے اور ریزیڈنشل کے اندر بھی اپنے ساتھ انویسمنٹ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس میں کچھ ٹائم مل جاتا ہے پھر آپ کی دیفرنٹ معاملات ہوتے ہیں ڈیفرنٹ پلانز ہوتے ہیں آپ کو کسٹمائز پلانز کے اندر مل جاتے ہیں اس کے لئے ہم یو ای کے اندر بھی کام کر رہے ہیں دوبائی کے اندر جو لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی مارکٹ ٹھیک نہیں ہے ہمارے پاس یو ای کے اندر بھی اپشن موجود ہیں دوبائی کے اندر، ڈاؤن ٹون کمرشل ہے یا شارجہ، جوان کے اندر جہاں پر سب ہمارے پاس اپشن موجود ہوتے ہیں تو میں چاہلے اپنے واپس آتا ہوں اپنے ٹاپکس کی طرف میرا جو ٹاپک ہے یا میری اپسے ڈسکرشن تھی یا جو آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے کبھی پچھلے ہی کچھ ٹائم کے اندر یہ بھی اناؤسمنٹ ہوئی تھی کہ بینکس کے اندر جو آپ کا پیسہ ہے وہ پانچ لاکھ ہے جو بھی تھوڑی سی اماؤنٹ ہے اس سے زیادہ کی اماؤنٹ کو اگر کچھ ہوتا ہے تو وہ بینکس ذمہ دار نہیں ہوں گے تو ایک تو یہ ریزن پھر سے پہلے کچھ لوگ بینکس کے اندر پیسہ رکھنے سے اجتناب کرتے ہیں بہت سے لوگ جانتے ہیں یا بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ مہارا پیسہ بیمکس کے اندر پڑے گا تو وہی ڈی ویلیو ہوتا رہتے ہیں اور اب آپ کا کوئی نہیں ہوگی وہاں پر تیکسیز بھی اپلا ہوتے رہتے ہیں یا جو بھی ریزن زہادے کے اندر کی اپنے کے اندر ہوتا ہے تو لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ بینکس میں پیسہ ڈالنے سے لوگ جو اچھی ماؤنٹ ہیں موڈ موڈوں کو پس ایسے بنائی ملی رکھتے ہیں جن کے پاس اپنے ایسے ملی رکھتے ہیں اس giaسی وکنے پاس ایسے ملی رکھتے ہیں اگر یہ آپ ، جانتے ہیں یہاں کسی ہمارے نہیں کتے ہیں انیسے ملی رکھتے ہیں آپ سمیل رکھتے ہیں آئین سمیل کے لیے رکھتے ہیں ورکی لیچے جاتے ہیں اس کے اندر بھی ٹائم ہے لوگوں کو آئیڈی ہے کہ مزید ریٹس ڈاؤن ہوں گے کرنسی کے بھی ڈالر بھی مارا ہوتا نیچے آئے گا پیٹرل پائسز بھی ماری نیچے آ رہی ہیں سٹوک ایکسچینج بھی مارا جو ماری ٹریڈنگ ہے وہ کم ہو رہی ہے اس طرح گولڈ جو ہے ابھی شارجیوگر سیزن تھا اس کے بعد راگے رمضان آنا ہے رمضان کے بعد جو آپ کا سمرز کے اندر جو ریٹس کم ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کی ڈیمانڈ کم ہو جاتا ہے آپ کی انویسمنٹ جاری ہے جو بھی چیزیں وہ ڈیمانڈ اور سپلائی کے اوپر بیس کرتی ہیں تو جب آپ کی ڈیمانڈ کم ہو گی تو اٹومیٹکلی ویلیو کم ہو جاتا ہے ریٹس کم ہو جاتا ہے تو اس ٹائم پر جتنے بھی لوگوں کو پاس پیسا پڑا ہوا ہے جن کے پاس کیش کی صورت میں ہیں وہ اپنا پیسے پر انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو میں اپنے اس ٹائٹی ایڈنگ پر پلیٹ فارم سے ان کو یہی ہی گائیڈ کروں گا بلکہ آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں آپ کا کیا پرپس کیا ہے آپ کا کتنی انویسٹمیٹ ہے اس کو کیسے ڈیمانڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہاں پر کرنا چاہ رہے ہیں ہم کنسلٹنٹ ہیں ہمارا مقصد کوئی ایک پروڑیکٹ نہیں ہے ہم آپ کو سیل کرنا ہے جو بھی آپ کیلئے بہتر ہوگا آپ کو وہ چیز ضرور گائیڈ کی جائے گی تو آپ کے پاس اگر کوئی بھی اماؤنٹ پڑی ہوئی ہے آپ اس کو بھی یوٹیلائز کرنا چاہ رہے ہیں میں آپ کو یہ تین چار ویز بتایا ہے کہ لوگ ان جگہوں سے جانے سے فیل ہال جو بھو کر رہے ہیں اب دوسری ساتھ جو پروپٹی کے بات کریں تو پروپٹی کی ریٹس بھی ڈاؤن ہیں اور پروپٹی کی ریٹس کافی ٹائم سے ڈاؤن ہیں ابھی کیونکہ ایلیکشن بھی ایلیکشن بھی ڈیفنیٹی ایک بیش میں بہت بڑا ڈالیں گے پھر یہ دوسری کرنسی والی چیزیں آگئی ہیں جیسے ہمیں امنیسٹی سکیم دی گئی تھی دوزار دیس و اکیس کے اندر تو لوگوں میں بے تہاشا انویسمنٹ کی تھی ریل سٹیٹ کے اندر انویسمنٹ کیسے ہوتی ہے ٹریڈنگ کیسے ہوتی ہے آپ کی مارکٹ کیسے بہتر ہوتی ہے یہ آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کہ جب جہاں پہ آپ کا پیسہ کسی بھی چیز کندر آ دے چاہے وہ گولڈ آ رہا ہے چاہے پروپٹی آ رہی ہے کہیں پہ بھی آپ نے بول لے کے آنا تو وہاں پہ اپنا پیسہ ڈالنا پڑتا ہے لوگ اپنا انویسٹر جب اپنا پیسہ وہاں پہ ڈالتا ہے تو ٹریڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے وہاں پہ ہر ایک فائدہ ملنا سٹارٹ ہو جاتا ہے ابھی اتھرے ٹائم کے بعد لوگوں نے ویٹ کیا پھر ابھی الیکشنز کے بعد جو 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 اماؤنٹ پڑی ہے آپ تو یہ کرنسی بھی چینج ہو رہا ہے جو سیونس پڑی تھی کیش کی فارم میں اب اس کو کرنسی کو کیسے یوز کریں ان کے لیے بیسٹ وے یہ ہے کہ وہ ریال سٹیٹ کے اندر ہے میں یہ بات نہیں کہا رہا کہ میرا کوئی یہ پروڈکٹ لے رہے لیکن آپ نے انویسمنٹ جو بہتر ہوگی وہ ریال سٹیٹ کے اندر ہی انویسمنٹ رسیڈنشل بہتر ہے فائلز کا اس ٹائم پر پر چیز کرنا بہتر ہے کہ نہیں لوگ ریسیل کے لیے ہاتے ہیں ان کو بتاتے رہتے ہیں کہ یہ ٹائم ریسیل کا نہیں ہے آپ لوگ ویٹ کریں کچھ ٹائم آپ کے مارکیٹ بہتر ہو جائے گی جو جب تریننگ سٹارٹ ہو جائے گی تو آپ کی فائلز جو پیمنٹ جو سٹک ہیں لوگوں کی جو لوگ پرشانی پیمنٹ سٹک ہو جاتی ہے پیسے سٹک ہو جاتا ہے بہتر جانتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے لیکن جو چیزیں بتا رہی ہیں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس میں انشاءاللہ کچھ ہی منت کے بعد آپ کی پیسہ سٹک ہے یہ بھی نکلنا سٹارٹ ہو جائے گا تو اوہرال جو ٹھوڑا سی مارکیٹ ہے ریسیڈیٹ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ تھوڑی بہت جو ہے ابھی بھی اپنے سٹارٹ ہو گیا لیکن آپ اس کو کچھ ٹائم بعد دیکھیں کہ وہ اچھی ہو جائے گی جب مارکیٹ اچھی ہو جائے گی تو پھر آپ لوگوں کا بیچنے کا ٹائم ہوگا خریدنے کا ٹائم نہیں ہوگا اگر آپ لوگ کوئی چیز پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں تو ابھی آپ کے پاس یہ ٹائم ہے اس چیز کو پرچیز کرنے کے لئے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہمارے پاس different options ہیں society's projects each and everything جو چیز آپ کے لئے suitable ہوگی جو چیز آپ کے concerns جا رہی ہوگی ہم آپ کو وہ چیز پروائیٹ کر دیتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی information لے ہیں کسی بھی شہر کسی بھی جگہ کسی بھی society کسی بھی project کی rank and income کی تو آپ میں نے بتایا آپ میرے نمبر پر مجھ سے contact کر سکتے ہیں same number میرا ورسلہ پر آئیمو پر بھی ورورسلہ سکنائن thank you so much for watching this video اللہ حافظ